ونس اگن فرینڈ ویلکم ٹو یو چینل جس کا نام ہے ٹائگریپ میں ہوں آپ کا دوست نمین آج والی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے میسینجر سے جڑی پروبلم کا سولیوشن دوستو کیا ہوتا ہے اگر آپ میسینجر یوج کرتے اور میسینجر پر اپنے کسی فرینڈ کو کوئی بھی میسیج سینڈ کرنے کے لیے جاتے ہو لیکن گائیز آپ وہ میسیج سینڈ نہیں کر پاتے اور آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا یہ ایرر آ جاتا ہے could not send the message یا پھر آپ کو یہاں پر short میں بھی لکھا ہوا مل جاتا ہے could not send اگر آپ بھی face کریں اس طرح کی problem اس طرح کی error کو تو آپ کو ہمارے اس ویڈیو کو end تک دیکھنا بلکل بھی skip نہیں کرنا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر گائیز میں اس کا complete solution آپ کے لیے لے کر آیا ہوں میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ steps کو share کروں گا جس کو اگر آپ follow کرو گے تو 101% جو آپ کی problem ہے وہ short out ہونے والی ہے تو زیادہ سمینہ کو آتے ہوئی شروع کر لیتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو آپ کو بتا دیتے ہیں یہ problem کس وجہ سے آتی ہے اور کس طرح سے آپ اس کو short out کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں اس کے region کی اگر دوستو آپ کو region پتا چل جاتا تو گائیز یہ ہو سکتا ہے کہ آپ in future کوئی بھی ایسی گلتی نہ کریں جس سے گائیز آپ کو اس طرح کی problem کا سامنا کرنا پڑے تو گائیز میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں جب آپ ایک تیہ لیمٹ سے زیادہ کسی بندے کو message send کر دیتے ہیں اور سامنے والا person آپ کو reply نہیں دے رہے ہیں تو messenger کو لگتا ہے کہ کوئی آپ invalid activity کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کے account پر اس طرح یہ error show کرا دیتا ہے تو گائیز اگر آپ بھی face کر رہے ہیں اس پرکار کی problem اور آپ نے کوئی بھی invalid activity نہیں کی ہے تو جو steps میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ ان کو follow کرو گے تو 100% آپ کی problem جلدی solve ہو جائے گی تو اس problem کو solve کرنے کے لیے دوستو آپ کو یہاں سے بلکل back آ جانا ہوگا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو آپ کے mobile کی setting ہوتی ہے آپ کو اس پر click کر دینا ہے پھر آپ کو نیچے کی طرف scroll کرنا ہے اور یہاں پر apps والا option ڈھونڈ لینا ہے اس پر click کر دینا ہے پھر آپ کو manage apps پر click کرنا ہے پھر آپ کے سامنے اس طرح کا page آئے گا آپ کو یہاں search bar میں search کر دینا ہے messenger جیسے آپ یہاں پر messenger search کرتے ہیں تو messenger والا option آ جاتا ہے آپ کو اس پر click کرنا ہوگا پھر آپ کے سامنے اس طرح کا پیج آ جائے گا آپ کو یہاں سے اس کو سب سے پہلے فور سٹوپ کرنا ہے پھر آپ کو کلیر ڈاٹا پر کلک کرنا اور یہاں سے اس کا کلیر کیچ کر کے دیکھ لینا اور پھر کسی کو میسے سینڈ کر کے دیکھنا ہے اگر آپ کا میسے سینڈ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو اگین یہی پر آنا ہے اور اس بار اس کا آپ کو کر دینا ہوگا کلیر اول ڈاٹا یہ کر دینے کے بعد دوستو آپ کو یہاں سے بیک آنا ہے آپ کو اپنے play store کو again اوپن کرنا ہے اور یہاں پر دوستو آپ کو search bar دکھائی دے گا اور یہاں پر آپ کو search کرنا ہوگا messenger جیسے ہی آپ یہاں پر messenger search کرتے ہیں تو آپ کو یہاں اپنے update دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ کو اس کو update کر لینا ہوگا update کر لینا کے بعد آپ کو یہاں سے بلکل back آنا ہے اب آپ کو ایک بار اپنے mobile کو restart کر دینا restart کر دینا کے بعد آپ کو اپنے messenger کو open کر کے دیکھ لینا اور کسی کو message send کر کے دیکھ لینا ہے تو آپ کی پرابلم یہاں سے سولو ہو جاتی ہے تو گائج جن لوگوں کی یہاں پر پرابلم بج جاتی ہے ان کے لئے میں ایک فائنلی سٹیپ بتاؤں گا اس کے لئے آپ کو اپنے میسنجر کو اوپن کرنا ہوگا میسنجر اوپن کر لینے بعد آپ کو کچھ پرمیشن کو یہاں پر الاؤ کر دینا ہے اور مینلی جو پرمیشن آپ کو الاؤ کرنی ہے اس کے لئے آپ کو میسنجر پر لونگ پریس کر کے رکھنا ایپ انفو پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ کو پرمیشن والے ایک اوپسن دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ کو اس پر کلک کرنا ہوگا اور یہاں سے جتنی بھی یہ پرمیشن وغیرہ ہیں آپ کو ان کو یہاں سے الاؤ کر دینا ہے کچھ اس طرح سے تو گائج آپ کو باری باری سے ان سبی پرمیشن کو الاؤ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے بلکل ہی بیک آ جانا ہے اور آپ کو کوئی بھی میسنج کسی کو بھی سینڈ کر کے دیکھ لینا ہے تو آپ کی پروبلم کا سولیشن یہاں سے ہو جاتا ہے اور جن لوگوں کی پروبلم کا سولیشن ہے پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ کو اپنے میسنجر کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ کو لیفٹ سائیڈ میں تھری لائنس دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ کو ان پر کلک کرنا ہے پھر آپ کو سیٹنگ والا اوپسن دیکھنے کو ملے گا آپ کو اس پر کلک کر دینا ہے پھر آپ کو نیچی طرف سکرول کر لینا اور یہاں پر ہیلپ والا اوپسن دیکھنے کو مل جائے گا آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پر آپ کو سیکنڈ نمبر کا جو اپسن دکھ رہا ہے i can't reply to message on messenger اس پر کلک کر دینا ہے پھر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا page آ جاتا ہے تو آپ کو نیچے کی طرف تھوڑا scroll کرنا اور related articles میں اپسن دیکھنے کو مل جاتا ہے limits to sending message on messenger آپ کو اس پر کلک کر دینا ہوگا پھر آپ کو یہاں پر watch this helpful تو آپ کو no select کرنا ہے اور یہاں سے other پر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے اس طرح کا یہ ایک box آ جائے گا آپ کو جو آپ کی problem ہے اس کو اچھے سے یہاں پر describe کر دینا ہے آپ کو کچھ اس طرح سے لکھ لینا ہے hello messenger team when i try to send a message on messenger i am seeing could not send message error on my account even though i have updated my messenger too but since many days i am not getting it regularly i am facing please solve this problem as soon as possible thank you اس کے بعد آپ کو یہاں سے اس کو submit کر دینا ہے جس کے بعد جو آپ کی یہ problem ہے messenger team کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور within 48 hours سے لے کر one week تک کے اندر آپ کی problem کا solution کر دیا جاتا ہے تو دوستو آج والی اس ویڈیو کے اندر میرے کو آپ کو just اتنی بتانا تھا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو امید کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو subscribe کریں گے اس ویڈیو کو like کریں گے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی ضرور کریں گے تو دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی problem کے solution کے ساتھ تب تک کے لئے bye bye friends love you all take care